بولی ووڈ میں کئی ایسے قصے ہیں جنہیں سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی تھا بلیک ان وائٹ زمانے کی خوبصورت ایکٹرس نوتن کا انہوں نے اپنی ماں کو عدالت پہنچایا تھا اور اپنی بہن تنوجہ کے ساتھ ان کا بیوار اچھے نہیں تھے فلموں میں نوتن نے ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹرس کے ساتھ کام کیا لیکن اصل زندگی میں ان کے جیون میں ایسا موڑایا کہ ان کا رشتہ ان کی ماں صوبنا سمرت اور بہن تنوجہ کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جب نوتن کو کینسر ہوا تب ماں اور بہن دیکھنے تک نہیں آئے تھے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر نوتن نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس وجہ سے ان کے آخری سمعے میں نوتن کے ساتھ وہ نہیں تھے نوتن کی ماں صوبنا سمرت ایکٹرس تھی ہماری بیٹی فلم سے اپنے کریئے کی شروعات کرنے کے بعد نوتن کو آفیس کی فلم مغلے آزم میں انارکالی بننے کا آفر دیا گیا تھا لیکن ماں بیٹی دونوں نے اس آفر کو ناکار دیا تھا جس کے بعد صوبنا سمرت نے نوتن کو بولیوڈ میں لونچ کرنے کا پرند لیا 1950 میں صوبنا نے نوتن کے لیے فلم ہماری بیٹی پریڈیوز کی اور اس کا نیدیشن بھی کیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ کریئر کو لے کر نوتن کے سپنوں کو ان کی ماں نے یہ اڑان دی لیکن نوتن اور ان کی ماں کے رشتے بگڑنے لگے نوتن کی ڈیبیو فلم شوبنا پچچرز بینر تلے بنی تھی جس کی فائنانسل چیزیں شوبنا ہی خود سمال دی تھی نوتن جو بھی کماتی تھی وہ کمپنی میں چلیا جاتا تھا کیونکہ نوتن بھی اس کی حصے دار تھی ماں کے اوپر نوتن کو پورا بھروسہ تھا اسی لیے وہ کمپنی میں زیادہ دکھل نہیں دیتی تھی لیکن بھروسی کی دیوار تب ٹوٹی جب انکم ٹیکس آفیس میں بکایا ٹیکس چکانے کے لیے گھر میں نوٹس آیا سوبنا سمرتھ نے وہ نوٹس نوتن کو پکڑا دیا اور چکانے کے لیے نوتن کی ماں نے یہ جد پکڑ دی تھی کہ نوتن ہی اس ٹیکس کو بھرے گی جب نوتن نے ماں سے پروپٹی بیچنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا نوتن کو لگا کہ ماں کو بیٹی سے زیادہ پروپٹی سے پیار ہے ریپورٹ کے مطابق نوتن نے گھر چھوڑ دیا تھا اور ان سے سارے رشتے توڑ دیئے تھے ایک انٹرویو میں نوتن نے یہ بتایا تھا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو عدالت کیسے لے جا سکتی ہے لیکن مسکل اتنی بڑ گئی تھی کہ یہ ایستیتی پیدا ہو گئی تھی اس بیواد میں ماں بیٹی میں درار آ گئی تھی لیکن بہن تنوجہ سے بھی نوتن کو چیڑ ہونے لگی تھی اس بات کا ذکر نوتن نے اپنی بائیوگرافی میں کیا تھا بار نوتن چننائی جا رہی تھی اور انہوں نے تنوجہ کو اسی پلان میں دیکھ لیا تھا فلائٹ سے نوتن کو جاتا دیکھ انہیں دوسری فلائٹ پکڑ لی تھی کیونکہ جب نوتن اور سوبنا کا بیواد بڑا تھا تو تنوجہ نے بہن کا نہیں بلکہ ماں کا ساتھ دیا تھا آباد میں ویواد سلجہ اور نوتن پھر سے پریوار کے ساتھ رہنے لگی سال 1990 میں نوتن کو کینسر ہو گیا تھا اور سال 1991 میں ان کا دہانت ہو گیا تھا بتا دے کہ نوتن ایکٹر مہنیس بہل کی ماں تھی اور کاجول کی موسی تھی وہی رانی مکھر کی بہر استدار بھی لگتی تھی دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر لیں